اسلام علیکم ویورز آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے بلائنڈ لیک کا کافی خوبصورت لیک ہے یہ شگر ویلی میں ہے کس کردو کے قریب یہ لیک ہے اس لیک کو جنرلی لوگ بلائنڈ لیک کے نام سے جانتے ہیں لیکن یہ زربہ لیک کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہ لیک اور یہ شگر روٹیو پر ہے تقریباً شگر سے دس سے پندرہ میٹ کی ڈرائیو پر ہے اور یہ بیسیکلی وارٹر کا ریزر وائر ہے جو شگر ویلی کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے یہ لیک کردو سے اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو تقریباً تھرٹی منٹس کی ڈرائیو کے بعد آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں لیک جو پانی اس میں آ رہا ہے وہ انڈیس ٹیور سے لیک کے اندر یہ پانی آ رہا ہے اور جہاں تک اگر آپ بات کریں لیک کی روڈ وغیرہ کی تو روڈ اس کا ابھی تک انڈر کنسٹرکشن ہے آپ کو ایک پوائنٹ تک آپ جا سکتے ہیں گاڑی کی اوپر اس پر آپ کو گاڑی کھڑی کرنی پڑتی ہے وہاں سے اگر آپ پیدل ہے راستہ تقریباً بیسیکلی منٹ کا وہ آپ کو جانا پڑتا ہے آپ کو ریت کی پرسیلی گزرنا پڑتا ہے راکس کافی وغیرہ ہے اس راستے میں اس کے علاوہ جو اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے فور بائی فور وغیرہ تو پھر تو آپ کو زیادہ پرولم نہیں ہوگا پھر تو آپ لیک کا جو دوسرا انڈ ہے اس تک بھی بڑے آرام سے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ کچھ ایسے بارٹل نیکس وغیرہ آ جاتے ہیں جہاں پہ چھوٹی گاڑی کیلئے پرولم ہو جاتا ہے نیچے سے گاڑی لگنے کا کافی زیادہ خطرہ ہوتا ہے پلس دیزرٹ ہے کیونکہ سرفرنگا دیزرٹ بھی ہے تو وہ بھی تھوڑا سا پرولم ہوتا ہے راستے میں کافی خوبصورت ویوز ہیں آپ کو جس طرح ایک شیفرز ہٹ آپ کو بھی نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ جلی ایک طریقہ ہے کہ گاؤں کے جو شگر ویلیج ہے اس کی تمام جنوروں کو اس جگہ پہ رکھا جاتا ہے اور باریاں ہوتی ہیں ہر فیملی کی انہوں نے اپنی فیملی میں سے ایک بندہ جو انیملز رکھے ہیں ان کو یہاں پہ چراغہ بنی ہوئی ہے ان کو انیمل گیزنگ کے لیے یہاں پہ کٹھا رکھا جاتا ہے تو ہر بندہ اپنی گھر سے آتا ہے دو دن یہاں پہ لگاتا ہے ہر فیملی سے اس کے بعد شیفٹ چینج ہو جاتی ہے تو کسی اور فیملی سے آتا ہے تو یہ بیسیکلی گاؤں والا کا ایک کمبائنڈ سا پروجیکٹ ہے آگے آپ کو فش آیویسٹنگ وغیرہ نظر آتی ہے وہ بھی دپارٹمنٹ ہے فیشریز کا وہ یہاں پہ انہوں نے اپنے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں اس کا بھی آپ کو وزٹ کروایا جاتا ہے جب اگر آپ کے سیریے میں آتے ہیں تو کافی خوبصورت راستے بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد آپ بیوٹیفل بلائنڈ لیک کی اوپر پہنچ جاتے ہیں لیک کافی خوبصورت ہے جو مین جو انڈ ہے جس انڈ کی اوپر آپ کو سٹالز وغیرہ اور کشوپز وغیرہ مل جاتی ہیں وہ انڈ تقریباً بیس سے پچیس منٹ کی واک کے بعد آتا ہے کافی ساف ستھرا پانی ہے خوبصورت جگہ ہے لیکن ایک جو جنرلی آپ کو پرولم دیکھنے کو ملتا ہے جو ابھی تقریباً اس ایرے میں ہر جگہ کی اوپر آپ کو یہ ایشو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے یہاں پہ کچھرا وغیرہ وہ کافی زیادہ ہے اگر آپ پانی کے قریب دیکھیں تو جو شاپس ہیں چھوٹ چھوٹے ٹک شاپس وغیرہ ہیں وہاں پہ سے لوگ چیزیں لیتے ہیں کھانے کی اور ریپرز وغیرہ یہاں پہ پھینک دیتے ہیں ایمون تو یہاں پہ مختلف جگہ پہ ڈرمز وغیرہ لگے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی نہیں پھینک دا تو پلیز اس جگہ اس جگہ آتے ہیں تو کوشش ریک کریں کہ ریپرز وغیرہ نہ پھینکے کچھرا وغیرہ نہ پھینکے اس جگہ کو خوبصورت اور صاف سترہ رہنے دے پیچھے اس کے اوپن فیلڈز ہیں کافی گرینری وغیرہ بھی ہے انلائک سکردو باقی دیس طرح سے ایک ڈریس آپ کو جنرلی ملتا تو یہاں پہ آپ کو بیک سائٹ پہ کافی گرینری وغیرہ ملتی ہے ایوننگ اس کی سپیشلی کافی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے ایوننگ پہ کیونکہ بالکل یہ ویلی سے بن جاتی ہے چاروں طرف اس کے پہاڑ ہیں تو جلدی یہاں پہ آپ کو اندھیرہ وغیرہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے خوبصورت ویو ہے سورج کا جب وہ بالکل آخری ٹائم پر پہاڑوں کی اوپر ویو پڑھ رہا ہوتا ہے اور سامنے ایک چٹان آپ نظر آ رہی ہوگی اس کیو پر سے ہم نے ویو دیکھا تو کافی خوبصورت آپ کو کمپلیٹ لیک نیا سے نظر آ رہی ہوتی ہے اور اچھا ایک ایک ایکسپیرینس ہے ہم یہاں پہ تقریباً دیر سے دو گھنٹے میں گزار رہے ہیں تو اس کے بعد یہی رکمنٹ میں کروں گا کہ اگر آپ آئے ہیں شگر پہ تو سپیشلی واپسی پہ آپ کو زیادہ نہیں ہے دس پندرہ میٹ کے ڈسنس کے بعد یہ جگہ آ جاتی ہے تو یہاں پہ اگر آپ وزٹ کر لیں فیملیز کے ساتھ تو ایک اچھا ایڈیشن ہے آپ کے سکردو کے اور شگر ویلی کے وزٹ کے دوران آئے ہوپی یہ ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی تینکیو